اسلام علیکم خواتین و حضرات امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے پاکستان کے مشہور کھلاریوں کے رشتوں کے بارے میں دلچسپ معلومات بہو کو مشکل ہو رہی تھی ساس نے کیسے سپورٹ کیا بیسے تو کھلاری اکثر میدان میں صلاحیتیں دکھاتے نظر آتے ہیں مگر ان سب میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے رشتے کی خبروں نے سب کی توجہ حاصل کی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہت آسانی مل سکے پاکستان کرکٹ ٹین کے کپٹان بابر آزم کرکٹ کے میدان میں تو توجہ حاصل کر ہی لیتے ہیں مگر میدان پر اپنی لائف اسٹائل کے بدولت بھی بابر نے سب کو متاثر کیا ہے ٹین یوز کی ریپورٹ کے مطابق بابر آزم کی اپنی کزن سے منگنی ہوئی ہے تاہم شادی اگلے سال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بابر آزم کا رشتہ خاندان میں ہی تیہ ہوا ہے شویب ملک سانیہ مرزا اور شویب ملک کی شادی ایک ایسا موقع تھا جب پاکستان اور بھارت کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا تھا یہ شادی سیاسی طور پر بھی کافی اہمیت اختیار کر گئی تھی کپل شرمہ کے شو میں سانیہ مرزا بیجی تھی اسی طوران سانیہ سے کپل چٹ پٹے سوالات بھی کر رہے تھے جس کا سانیہ با خوبی جواب دے رہی تھی انہی میں سے ایک سوال تھا کہ پہلی ملکاہ شویب سے کیسے ہوئی اور شادی کے وقت کیا جانتی تھی آپ سانیہ دودھا چار میں شویب سے ملی تھی مگر اس وقت دونوں اس حد تک ایک دوسرے سے واقف نہ تھے اور جب دوسری بار ملے تو ایک لمحے کو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے سانیہ کا سسرال یعنی شویب کا گھرانا ایک پنجابی گھرانا ہے لیکن چو کہ سانیہ پنجابی نہیں ہے اس لیے شروعات میں سانیہ کو مشکلات ہوئی تھی مگر اب وہ پنجابی زبان کو سمجھ جاتی ہیں جبکہ سانیہ کو پنجابی زبان شروعات میں سمجھنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی تو ان کی ساس انہیں مدد کیا کرتی تھی اور اب وہ پنجابی زبان سمجھ جاتی ہیں سانیہ کہتی ہے کہ مجھے ایک چیز کو سمالنے میں کافی وقت لگتا تھا اور وہ تھا لفظ بھابی کیونکہ وہاں سب مجھے بھابی کہتے تھے چونکہ میں ٹینس کے یونی فارم میں ہوتی تھی تو اس وقت جب مجھے بھابی کہا جاتا تھا تو مجھے عجیب لگتا تھا میں تھوڑی بھابی ٹائٹ کی لگتی نہیں ہوں نا اس لیے عجیب لگتا تھا شاہن شاہ آفریدی شاہن آفریدی کا خندان اسپورٹ سے کافی لگاؤ رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے قزن یاسیر آفریدی فوٹبالر ہیں اور دوہزار دس میں اور دوہزار دس کے گیمرز میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں شاہن شاہ آفریدی اور شاہد آفریدی کی صاحبزادی کا رشتہ روا سال پی پایا ہے اس حوالے سے شوشل میڈیا پر کافی خبریں گردش کرتی رہی ہے مگر خودشاہ آفریدی نے اس حوالے سے ایک انٹریو میں بتایا کہ الحمدللہ دونوں کا رشتہ کر دیا ہے شاہد آفریدی نے بتایا کہ شاہن آفریدی کے گھر والوں نے کئی مرتبہ رشتے کی بات کی تھی شاہن کے رشتے کے حوالے سے بیٹی سے پوچھا تھا وہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن گھر کے بڑوں کا ماننا تھا کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے اس لیے بڑوں کے کہنے پر مگنی کر دی شاہد آفریدی نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اس وقت شاہن بھی کرکٹ کھیل رہا ہے اور بیٹی بھی پڑھ رہی ہے لیکن بیٹی سے پوچھ کر دونوں کی مگنی کر دی جبکہ شادی بیٹی کی پڑھائی کے بعد ہی ہوگی شاہن آفریدی اور شاہد آفریدی ایک ہی خاندان کے نہیں ہیں بلکہ دونوں آفریدی قبیلے کے دو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں ایک پروگرام میں بڑی بیٹی اکسہ آفریدی موجود تھی اینکر کے سوالات پر اکسہ کا کہنا تھا کہ دل کرتا ہے تو کچھن میں جا کر کچھ بنا لیتی ہوں مجھے سب سے اچھی جگہ ترکی لگتی ہے اگلی بار انشاءاللہ فیملی کے ساتھ ترکی جاؤں گی جس پر والد نے فورا الکمہ دیتے ہوئے کہا اب شادی کے بعد ہی جانا گھنے تو گائز آئی ہوتھ کیا آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپریشیئٹ کریں اور اگر آپ نئی ہوئے تو چینل کو لازمی سسکرائب کریں تک کہ آنے والی مسید ویڈیوز آپ کو بہت آنے ہی مل سکے جزاک اللہ